نائن ایچ سرامک کوٹنگ کو لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس فوم کے اوپر میں نے چند کترے اس لیکوٹ کے ڈالے ہیں یہ اس طرح کا ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ پہلے آپ کو میک شور کرنا ہے کہ سرفیس بلکل صاف ہو یہاں سے اس طرح آپ نے اس کو سرفیس کے اوپر لگانا ہے اس طرح آپ اس کو اپلائی کریں گے چونکہ یہ لیکوٹ ہے یہ ہر جگہ پہ لگ جائے گا اتنی زیادہ کنزمشن اس کی نہیں ہوتی بلکل تھوڑا سا بھی جو ہے وہ لگ جاتا ہے یہ مجھے یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ جہاں جہاں میں اس کو لگا رہا ہوں یہ لگ رہا ہے وہاں پہ تو جگہ آپ نے چھوڑنی نہیں جہاں پہ آپ نے اس کو اپلائی نہیں کروائی دیکھیں اچھے سے لے کے اوپر تک ہلکے آج سے لگائیں جب نہ ہو پھر اس طرح آپ اس کو ایسے اوپر سے ایسے دنکال کا دبائیں گے اس طرح تو لیکوٹ اس نکلتا جائے گا یہ لیکوٹ اس پہ لگ گیا تقریبا تھوڑا دبائی ہے اس طرح لیکوٹ لگانا اس پہ اس طرح لیکوٹ اس طرح لیکا اس طرح لیکوٹ اس طرح لیکا اس طرح اس کے اوپر آپ نے ساری جگہ پہ اس طرح پھیلا دیں اس طرح لیکن ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ایک کوٹ لگ گیا اور اب ہم نے اس کو ویٹ کرنا ہے تقریباً ایک منٹ کا ایک منٹ کے ویٹ کے بعد ہم اس کو دوبارہ لگائیں گے اس پہ اوپر پھر اس کلوٹ سے ہم نے اس کو رگ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے اس کی چمک دیکھنے شروع ہو گئی ہے یہ گاڑی کا فرنٹ اس سا ہے فینڈر اور یہ بونٹ جس کو میں نے پہلے سے یہ نائن ایج سرامک کوٹنگ لگائی ہوئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی چمک اس کے اندر آگئی ہے بلکل ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے یہ نئی گاڑی ہے جہاں پہ بھی میں لے کے جاؤں گا یہ اوپر بھی لگی ہوئی ہے اس کے اس چھیشے کے اوپر بھی ہے دیکھئے کہ اس طرح چمک نظر آرہی ہے یہاں پہ بھی یہ نہیں لگا ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ عجیب سا رنگ ہو رہا ہے لیکن جو جو چیسے یہاں نائن ایک سرامک کوٹنگ والی کوٹ پہ آئیں گے آپ کو یہ صاف نظر آ جائے گا اس کی جو شائننگ ہے کمال کی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس دور پہ ابھی نہیں لگا ہوا تو اس دور پہ میں نے لگا ہے لیکن ابھی اس کو شائن کے لیے بھی پھر میں دوبارہ کپڑا اسے اچھی طرح سے اس کو نگڑنا ہے تاکہ اس کے اوپر شائننگ نکلا ہے یہ اسی طرح یہ جیسے آپ شروع پولیش کرتے ہیں پہلے پولیش لگا کہ اس کے بعد اس کو جب آپ اوپر سے برش مارتے ہیں نگڑتے ہیں تو پھر اس کی آہستہ آہستہ چمک نکلنا شروع ہوتی ہے کیونکہ وہ چمک تو آرزی ہوتی ہے لیکن اس میں سرائمک کوٹنگ میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سرائمک کوٹنگ آپ کے گاڑی کے پینٹ کے اوپر چڑ جاتی ہے اور یہ دوبارہ اس کے اندر سے نکلتی نہیں اب آپ کو میں اس کی کوٹنگ کرنے کے بعد آپ کو دکھاؤں گا کہ میں اگر اس کے اوپر پانی ڈالوں اور پانی کے ساتھ اس کو ساف کروں گا پھر بھی جو ہے وہ اس کے اوپر سے کوٹنگ نہیں جائے گی کوٹنگ ادھر ہی رہے گی اور یہ وارٹر پروف بھی ہے اور اس کی گارنٹی ہے کہ یہ آپ کو جو ہے نا مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو انشاءاللہ آپ کی گاڑی لمبیر سے تک جو انہیں اسی طرح جمک برگرا رہے گی اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آپ کو لگتا ہے کہ کسی جگہ شائن اتنی نہیں ہے تو اس کے لئے آسان طریق ہے کہ دوبارہ سے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کوئی اتنی مہنگی چیز نہیں ہے چار ساڑھے چار سو روے کی چیز ہے تو ہم گاڑیوں میں لائرہ کی گاڑی ایک بہنگا شوک ہے ضرورت کیلئے استعمال کرتا ہے انسان کچھ لوگ شوک کیلئے بھی کرتے ہیں تو جیسے بھی ہوئے چاہے شوک کیلئے چاہے ضرورت کیلئے آپ کو اپنی گاڑی کی حفاظت بڑی ضروری ہے اور یہ جگہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے جہاں جہاں یہ کوڈ ہوا ہے بہترین ریزلٹ آیا ہے اس کا تو ابھی ایک منٹ ہو گیا تقریبا اور میں نے بھی یہ کلوڈ پکڑا اور ابھی میں اس کلوڈ سے رب کرنا سٹارٹ کروں گا یہ دریقہ ہے اس کو رب کرنے کا دیکھئے آپ یہاں سے آہستہ آہستہ میں جو ہے نا وہ جو ویکوڈس کے اوپر چڑھا ہے کوٹ اس کو میں شائن دوں گا یہ بلکل وہی شو پولیش فارمولا ہے یہ سرامک ہے سرامک اترتا نہیں ہے واٹر پروف ہوتا ہے اور انتہائی چمک کے لئے یہ چیز استعمال ہوتی ہے ابھی تھوڑی دیر کے لئے میں آپ کو یہاں سے ابھی سائیڈ سے چیک کروں گا یہ شائن کتنی بنی ہے اب آپ یہاں سے اگر کوئی بیو احسان کہتا ہے یہ دیکھیں یہ بیو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کتنی شائن اس نے بنائی ہے یہ دیکھیں بہترین شائن اور بلکل سمودھ ایسے لگ رہا ہے جیسے کبھی اس گاڑی کے دروازے پر پینٹ ہوا ہی نہیں بلکل سلکی میرا ہاتھ اس میں سے وہ فیزل رہا ہے اتنی زیادہ اس نے سلکی کر دی ہے ریزلٹ آپ کے سامنے ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ چیز آپ نے لازمی اپلائی کرنی ہے اپنی گھاڑی کے اوپر کوشش کریں کہ جلد از جلد اس کو آرڈر کریں اور اس کو مگائیں چونکہ میں اس پروڈک کا برینڈ انبیسیڈر تو ہوں نہیں لیکن یہ ہے کہ اس چیز نے مجھے بہت ہی فائدہ دیا ہے میں بہت خوش ہوں اس پروڈک سے دوستوں کے لئے کوشش کی ہے کہ جہاں سے بھی آپ کو کم پیسوں میں فائدہ ہو جاتا ہے تو اس چیز کو بھیلانا بہت اچھی بات ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو بالکل حقائق پر مبنی ویڈیو بنا کے دکھاؤں یہ اس کے اوپر والے حصے کو کام ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سامنے جو چروشنی ہا رہی ہے کس طرح منقص ہو رہی ہے یہ دیکھیں بہترین ایک ایک چیز آپ کو اس میں سے دیکھیں آپ فوکس کی تنکلیر ہے یہاں سے آپ کو ریلنگ اور باہر سے آنے والی روشنی ساف نظر آئے گی تو یہ پروڈکٹ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے اور اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا شکریہ بہترین 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 م tienes